امی ابو کے ساتھ میں سکول نہیں جاؤں گا ادنان مو بنا کر بولا مگر میں پوچھتی ہوں کہ تمہیں ابو کے ساتھ جانے میں کیا پریشانی ہے بات دراصل یہ ہے امی یہ کہتے کہتے ادنان ایک بار پھر رک گیا امی نے تیوری پر بڑھ ڈار کر کہا آج کل سکول میں تمہارا دل نہیں لگتا اس لئے سکول نہ جانے کے لئے آخر تمہیں کوئی بہانہ تو چاہیے نا نہیں امی یہ بات نہیں ہے میں سب سمجھتی ہوں تمہیں پتا ہے کہ امی تو سکول پہنچانے جا نہیں سکتی ابو کے ساتھ جانے سے انکار کر دو اسی طرح چھٹی پکی ہو گئی ادنان نے جھنجلہٹ کے مارے اپنا سر پیٹ لیا اور پھر اس نے سوچا کہ امی کو بتانا ہی پڑے گا ورنہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتی رہیں گی آخر کار اس نے بتا ہی دیا دراصل بات یہ ہے امی کہ ابو کے ساتھ جاتے ہوئے مجھے بڑی شرمنگی محسوس ہوتی ہے امی نے اسے حیرت سے دیکھ کر کہا یہ کیا بات ہوئی باپ کے ساتھ جاتے ہوئے بیٹے کو شرمنگی کا احساس ہوتا ہے میں پوچھتی ہوں وہ کوئی گرے پڑے آدمی ہے کیا نہیں امی یہ بات نہیں ہے بس ان کی عادتیں بڑی ویسی ہیں ادنان ایک بار پھر جھپ ہو گیا کیسی ہیں امی کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا کہ ادنان کیا کہہ رہا ہے مطلب یہ امی کہ ابو راستے میں چلتے ہوئے زمین پر پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں ادنان نے آخر جی کڑا کر کے کہہی دیا امی نے غصے سے کہا خاموش وہ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتے ادنان نے کہا آپ یقین کیجئے امی اگر چلتے چلتے انہیں سڑک پر کوئی شیشے کا ٹکڑا نظر آ جائے تو یا تو اسے کہیں کنارے پر پھینکیں گے یا اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا کرچیاں ہوں تو جھک کر ایک ایک کرچی چنیں گے اور کہیں اسے ایسی جگہ لے جا کر پھینکیں گے جہاں سے کسی کا گزر نہ ہو کبھی کوئی کانٹا دکھائی دیا تو اسے بھی اٹھا کر دور پھینکیں گے کیلے اور آم کے چھلکے بھی راستے سے اٹھا لیتے ہیں جب گزرتے ہوئے لوگ انہیں اس حال میں دیکھتے ہیں تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں ادنان کی امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی وہ اپنے شوہر کی حرکتوں سے واقف تھی ابھی نے اپنے بچے کی پرشانی کا اندازہ ہوا واقعی اگر ادنان ان کے ساتھ سکول نہیں جانا چاہتا تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی وہ سوچنے لگی تم اپنے ابو کو منع کیوں نہیں کرتے انہوں نے ادنان سے کہا میں نے کتنی بار ان سے کہا کہ آپ کو گھن نہیں آتی راستے میں یہ چیزیں اٹھاتے ہوئے مگر وہ جواب میں کہتے ہیں بیٹا اس میں گھن کی کیا بات ہے میں کوئی گندگی تھوڑی اٹھاتا ہوں دیکھو یہ کانٹا یہاں بیچ سڑک پڑک پڑا ہے کسی غریب کے پیر میں چک گیا تو بیچارہ ایک مسئیبت میں مطلع ہو جائے گا تھوڑی دیر خاموش رہ کر ادنان نے پھر کہا میں نے ان سے کتنی بار کہا کہ آپ کا غریبوں کا خیال ہے مگر اپنی پوزیشن کا ذرا خیال نہیں لوگ آپ کو کیچر اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے مگر وہ جواب دیتے ہیں کہ انسان کو اپنی ظاہری شان و شوقت کی اتنی نمائش نہیں کرنا چاہیے اچھا انسان تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں کا دکھ درد اپنے سینے میں محسوس کری ابھی ماں بیٹے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اس کے اببو آگئے انہوں نے فوراں ہی کہا ارے بھئی ادنان کیا آج سکول جانے کا ارادہ نہیں ہے ادنان کے جواب دینے سے پہلے ان کی امی بول پڑی آج سے ادنان آپ کے ساتھ سکول نہیں جائے گا اببو نے حیرت سے کہا ارے ارے یہ میں کیا سن رہا ہوں آپ ٹھیک سن رہے ہیں ادنان سکول جائے گا مگر آپ کے ساتھ نہیں پھر کس کے ساتھ جائیں گے ادنان میاں اببو نے جلدی سے پوچھا آخر مجھ میں ایسی کیا برائی نظر آئی کہ میری خدمات حاصل کرنے سے انکار ہو رہا ہے آپ میں یہ برائی ہے کہ آپ بہت گندگی پسند ہو گئے ہیں راستے سے گزرتے ہوئے سڑک کی گندگیاں سمیٹے چلتے ہیں ادنان کی امی نے کہا اببو نے گھور کر ادنان کو دیکھا اس کی تو جان ہی نکل گئی اب اببو اس کے کان کھینچ کر کہیں گے کیوں نالائک تو نے اپنی امی سے میری کیوں شکایت کی مگر وہ مسکرا دیئے ادنان کی امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو ادنان میاں نے میری شکایت کی ہے اور کوئی غلط شکایت نہیں کی ہے میں پوچھتی ہوں کہ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے اپنی پوزیشن کا ناسی بچے ہی کا خیال رکھئے اس کے دل و دماغ پر غلط اثر پڑتا ہے اببو نے نہایت نرمی سے کہا مگر بیگم جو کچھ کرتا ہوں وہ کوئی غلط کام نہیں یہ تو نیکی ہے بہت بڑی نیکی ارے بھئی نیکی ہی کرنا ہے تو اور بہت سے کام ہے نیکی کے پول بنائیے مسجد بنائیے طلاب بنائیے اسپطال تعمیر کروائیے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح مسجد یا اسپطال تعمیر کروانے سے ادنان بیچ میں بول پڑا مگر اببو آپ ہی تو کہتے ہیں ہمیشہ انچی باتیں سوچا کرو اپنے خیالات کو بلند رکھو ہاں بیٹا میں یہ بات کہتا ہوں مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اپنے سامنے کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ کر آدمی بڑی نیکیوں کے پیچھے بھاگے یقین جانو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی بڑی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں یہ آپ کا اپنا فلسفہ ہوگا میں نہیں مانتی امی نے تیوری پر بر ڈالتے ہوئے کہاں یہ میرا نہیں بلکہ اللہ کا کہنا ہے اللہ کے تمام نیک بندے یہی بتاتے رہے ہیں اببو ایک لمحے کے لیے رکے اور امی سے بولے بیگم آپ نے بھی یقیناً یہ بات پڑی ہوگی کہ اگر آپ کا کوئی پروسی بھوکا سو گیا ہے تو آپ کی نماز اور روزے قبول نہیں ہوتے ادنان کی اببو بولے مجھے معلوم ہے سب معلوم ہے میں اتنی جاہل بھی نہیں ادنان کی امی بولی وہ ادنان کی اببو کی باتوں سے کچھ کل ہو گئی تھی مگر وہ اس کا اظہار بھلا کیسے کرتی وہ بولی مگر مجھے آپ کی نیکی بلکل اچھی نہیں لگتی کہ آپ سرکوں پر جھاڑو دیتے پھیریں اگر آپ کو اپنے وقار کا خیال نہیں تو کم از کم ہماری عزت کا تو پاس کیا کہ جیے ادنان کی امی یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اس دن کے بعد سے ادنان اکیلے سکول جانے لگا امی نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اب وہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر سڑک پار کیا کرے گھر سے سیدھا سکول جائے اور سکول سے لوٹ کر ادھر ادھر نہ جائے سیدھا گھر آیا کرے ادنان ایک اچھا لڑکا تھا اس طرح ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسے کھیلنے کودنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی مل گئی وہ پڑھنے رکھنے میں جتنا اچھا تھا کھیلنے کودنے میں اتنا ہی تیز تھا کرکٹ اس کا پسندیدہ کھیل تھا پہلے وہ اپنے محلے کی جنئر ٹیم میں کھیلا کرتا تھا پھر اپنے سکول کی ٹیم میں کھیلنے لگا تھوڑے ہی دنوں میں انٹر سکول ٹارنمنٹ شروع ہوا تو ادنان اور اس کا دوست فرق اپنی ٹیم کو ہر میچ میں شاندار کامیابی دلوانے لگے سکول کے تمام تعلیم اور استاد ان دونوں سے بہت خوش تھے انہیں پوری امید تھی کہ ان کی مائناز کھلاڑی ان کی اسکول کے لیے ٹرافی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ادنان بہت اچھا بولر تھا ان سب کھلاڑیوں کے حاصلے بھی بلند تھے آخر وہ سمی فائنل میں پہنچ گئے ہر ایک کو یہی امید تھی کہ ٹرافی ادنان اور فرق کی موجودگی میں کوئی اور ٹیم حاصل نہیں کر سکتی جس دن سمی فائنل تھا فرق بڑی بیتابی سے ادنان کا انتظار کر رہا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی بے قراری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا آخر ادنان کہاں رہ گیا کیپٹر نے فرق سے دریافت کیا تم لوگوں نے اس کی خبر لی اس کی طرف کسی کو بھیجوایا کوئی فون بغیرہ کیا ہیڈ ماسٹر صاحب ایک ہی سانس میں کہیں سوال کر گئے کیپٹن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ انتہائی شمنگی سے بولا نہیں سر اس کا تو ہمیں خیال ہی نہیں رہا پھر ذرا بعض سٹیڈیم میں ایک گویا دھماکہ ہوا یہ خبر جیسے ایٹم بم کی طرح پھٹی ادنان زخمی ہو گیا ہے وہ ہسپتال میں ہے پلک جبکتے میں پورے میدان میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ادنان کیسے زخمی ہوا ادنان کیوں ہسپتال میں ہے یہ کسی کو پتہ نہیں تھا فاروق نے ادنان کا موبائل نمبر ملایا لیکن وہ بھی آف جا رہا تھا پریسپل صاحب اور دوسرے ٹیچر صاحبان بھی فکر مند ہو گئے مگر انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس وقت لڑکوں کی حوصلہ افضائی نہ کی گئی تو ان کی ٹیم کا وقار برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا پریسپل صاحب نے تمام کھلانیوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی تقریر کی آج جو لڑکا بہترین کھیل پیش کرے گا میں اسے خصوصی انام دوں گا یہ انام کیا اور کیسا ہوگا فی الحال میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا بس اتنا سمجھئے کہ ایک انمول توفہ ہوگا یہ سن کر ہر کھلانی مسترد اور چاکو چبن نظران لگا مگر ان کے اندر چھپا ہوا یہ حساس بلکل ختم نہیں ہوا تھا کہ ادنان کے بغیر کیا وہ جیت سکیں گے وہی ہوا جس کا ڈر تھا ادنان کی غیر مجھوگی میں ٹیم ہار گئی وہ ٹیم جسے ادنان کی وجہ سے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا دوسرے دن جب فروغ اور اس کی ٹیم کے دوسرے کھلاڑی ادنان کی عادت کے لئے اسپتال پہنچے تو ان کی زبانی اپنی ٹیم کی ہار سن کر ادنان کو بہت دکھ ہوا وہ اس عدمے سے ایسا نے ڈھال ہوا کہ اس سے ایک لفظ تک نہیں بولا گیا پھر اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ زخمی کیسے ہوا چند نمو تک وہ انہیں خالی نظروں سے گھورتا رہا پھر بولا میچ کے لئے میں گھر سے تیار ہو کر نکلا میں تیزی سے جا رہا تھا کہ مجھے سٹیڈیم پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے چند قدم کے فاصلے پر میرا پیر کے لے کے ایک چھلگے پر پڑا اور میں اس تیزی سے فسلا کے اپنا توازن برقرار رکھنا میرے لئے مشکل ہو گیا میرے سر کمر اور پیرو پر چوٹی آئیں ٹھیک اسی وقت سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہوئی نظر آئی تو میں نے بڑی پھرتی سے کروٹ پت لی میرے کروٹ لیتے ہی گاڑی زن سے گزر گئی میں گاڑی کی زن سے تو بچ گیا مرگر کروٹ لیتے ہی ایک نئی مسئبت میں مطلع ہو گیا مجھے ایسا لگا کہ میرے سارے جسم پر سویاں چپ گئی ہوں اس مسئبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے اٹھنا چاہا تو میرا ہاتھ لہو لہان ہو گیا میں نے پتھر سمجھ کر جس چیز کا سہارا لیا تھا وہ تو کوئی ٹوٹا ہوا کانچ کا گلاس تھا لوگوں نے مجھے اٹھا کر اسپتال پہنچایا چند دن بعد ادنان کو اسپتال سے چھٹی مل گئے وہ گھر چلا آیا مگر ابھی اس کے زخم بھرے نہیں تھے اللہ نے رحم کیا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں تھی سر میں چوٹیں آئی تھی مگر وہ خطرناک نہیں تھی کچھ روز بعد سر کے زخم بھی بھر گئے دو مہینے کے بعد ادنان مکمل طور پر صحتیاب ہو جکا تھا امی ابو نے اس کی صحتیابی کا جشن منانے کا پروگرام بنایا ایک دن اس کی تقریب کی خریداری کے لیے ادنان اس کی امی اور ابو گھر سے نکلے ابھی وہ چند قدم آگے بڑے تھے کہ سڑک پر عام کا چھلکا پڑا نظر آیا دیکھتے ہی ابو سے پہلے ادنان اس کی طرف جپٹا اور جھک کر بلا تکلف اٹھا کر دور پھینک دیا توبہ توبہ یہ کیا کر رہے ہو ادنان تمہیں گھن نہیں آتی سڑک سے گنگی اٹھاتے ہوئے ابو نے کہا ادنان اپنے ابو سے لپٹ گیا اور بولا ابو مجھے ماف کر دیجئے میں نے آپ کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی تھی کاش آپ کی طرح ہر آدمی ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھے راستوں پر پڑے ہوئے کانٹوں شیشوں اور چھلکوں کو اٹھانا اپنی توہین نہ سمجھے اسے گنگی تصور نہ کرے تو میرے جیسا کوئی لڑکا کبھی زخمی نہ ہو کوئی آدمی کسی حادثے کا شکار نہ ہو موسیقی موسیقی